بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایسے رائٹنگ ہمارا چل رہا ہے اور آج ہم چپٹر 3 کا جو دو تینجھ لیکچر میں ہم نے انٹرڈکشن کے حوالے سے اور اس کی ایلیمٹس پر ڈیٹیل سے بات کی تھی کہ اس کو ہم نے سٹرکچر کیسے کرنا ہے بات شروع ہوئی تھی ہماری آئیڈیا انسیپشن سے لے کے کس طریقے سے برین سٹارمنگ کرنی ہے ہم نے اور آئیڈیا جنریٹ کر کے ان کو کس طریقے سے آؤٹ لائننگ کی طرف لے کے جانا ہے پھر ہم نے اس کی سارے سٹرکچر سے لے کے چلتے ہوئے اب ہمارا آج کا جو سیشن ہے وہ انٹرڈکشن کی اوپننگ لائن جس کو ہم ہکنگ دا ریڈرز اٹینشن کے نام سے جانتے ہیں تو یہ صرف ایسے نہیں ہے کہ آپ نے بس ایسے کو رائٹ اپ سٹارٹ کر دینا ہے بلکہ اس کی بیک پہ آپ نے ورکنگ کرنی ہے اور لازٹ ٹائم بھی میں نے آپ کو ایکزمپل دی تھی کہ جس طریقے سے ایک گاڑی خراب ہو جائے اور اس کو ٹھیک گاڑی والا ہک کرتا ہے اس کو کھینچ کے لے جاتا ہے ساتھ میں تو آپ کی سٹیٹمنٹ ایسی ہی ہونی چاہیے جو آپ شروع میں اس گاڑی کو ہک کرتے ہیں جب ہک کر لیتے ہیں تو پہلے والی گاڑی جو ٹھیک آگے چلے گی وہ جہاں پہ چلتی جائے گی پچھلی ادھر ہی جائے گی سو یہ آپ کی ایسی سٹیٹمنٹ ہے جس سے آپ نے اس کو کنیکٹ کرنا ہے ریڈر کو جب آپ اس کو پرپرلی ہو کر لیں گے تو آپ اس کو سٹیر کریں گے جہاں پہ آپ لے جانا چاہیں گے وہ آپ کے ساتھ ساتھ جائے گا سو جو آپ کا ریڈر ہے اس کی اٹینشن کو گریب کرنا آپ کا سب سے بڑا ایمپورٹنٹ مرحلہ ہوتا ہے اور سپیشلی اوپننگ سٹیٹمنٹ اور انٹروڈکشن کا پارٹ بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ اس وقت ریڈر کی مائنڈ اور توجہ جو ہوتی بلکل فریش ہوتی ہے وہ آپ کو پڑھنا چاہتا ہے وہ آپ کو سمجھنا چاہتا ہے وہ آپ کی ورث کو دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ واقعی ہی ورث رکھتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ اس کی ایکسپیکٹیشن کو آپ لوز کرتے ہیں یا اس کو مزید ایکسیالیریٹ کر کے اس کو ایمپریس کرنے کا جو موقع آپ کو ملتا ہے اس اوپورٹنٹی کو آپ اویل کرتے ہیں یہ اوپننگ سٹیٹمنٹ بہت ضروری ہے اور کس طریقے سے آپ اوپننگ سٹیٹمنٹ کو بنا سکتے ہیں وہ دو تین آپ کے پاس آپشنز ہوں گے وہ ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں آگے چل کے لیکن یہاں پہ اہمیت کے حوالے سے بات کریں کہ یہ آپ کی سٹیٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے اوپر آپ نے ٹھیک تھاک ورکنگ کرنی چاہیے اور انشاءاللہ لیٹر آن ہم جب اپنا یہ تھیورٹیکل پورشن کور کر لیں گے اور ایسے رائٹنگ کی طرف ہم جائیں گے جو آپ کی پریویس ایسے ہیں یا پھر ہر ٹاپک کے حوالے سے تو ہم ہر پارٹ آپ کو ایک انٹرڈکشن کے حوالے سے مختلف آپشنز خود بنا کے دیں گے تاکہ آپ کو جو ہے اس طرح کا ایک موڈل ٹائپ مل جائے گے اس سیشن میں بھی ہم آپ کو ایکزمپل ایڈ کر کے دیں گے کہ کس طریقے سے آپ نے جو ریڈر کی اٹینشن کو اٹیک کرنے کے لئے اوپننگ سٹیٹمنٹ لکھنی ہے سو آگے چلتے ہیں انٹرڈکشن تو میں نے اس کے اوپر آپ سے ڈسکس کر لیا لیکن دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی اور بھی امپورٹن پوئنٹ ہوا تو ساتھ آپ کے میں ڈسکس کر لوں گا پھر آگے ہم چلیں گے کہ کون کون سی سٹیٹیجیز ہیں جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں یا کون سی پوئنٹس ہیں جن کو آپ نے اپنے mind کے اندر رکھنا ہے جب آپ اوپننگ سٹیٹمنٹ لکھ رہے ہیں ایسے کی in the vast realm of english essay writing the introduction serves as the gateway یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے آپ نے انٹری کرنی ہے to your reader's mind آپ reader's کے mind میں انٹری کرنے کے لئے یہ gateway ہے یا پھر یہ دروازہ ہے جس سے آپ reader کے اوپر impression چھوڑ رہے ہیں so اس کو light بالکل نہیں لینا اس کو بہت impressive آپ نے لکھنا ہے just as captivating opening scene draws audience into a movie جس طرح سے ایک film شروع ہوتی ہے movie شروع ہوتی ہے تو اس کا پردہ ہٹتا ہے اور ایک scene شروع ہوتا ہے تو وہ attack کرتا ہے اور اسی کے اوپر آپ کا impression ہوتا ہے کہ یہ movie اچھی ہے یا movie ٹھیک نہیں ہے تو کیا اس نے over تو نہیں یہ چیز کر دی تو آپ نے rationale رہتے ہوئے بلکہ آپ نے ایک چیز کو ایک interest پیدا کر کے پھر reality کی طرف لے کے آنا ہے آپ اس انداز سے بھی بات کو سمجھ لیں کہ آپ نے پورا جو ایسے لکھنا ہے اس کی opening statement سے ہی آپ کے piece کے بارے میں بتا چلے گا کہ آپ نے یہ article ہے آپ کا project ہے آپ کا ایسے ہے کہ اس کو آپ نے کیسے attempt کیا ہے میں پورا میں بنیسے لکھنا ہے یہ ایک فن ہے یہ ایک فن ہے جو آپ کو سیکھنا ہے that elevates your writing from mundane to mesmerizing تو یہ وہ statement ہے جس کو آپ نے elevate کرنا ہے ایک بہت مسہور کن بات سے لے کے actual جو rationale ہے ایک reality ہے world کی اس کی طرف آپ نے لے کے جانا ہے یہ ایسی statement ہے یہ ایسا ایک آپ کا بیان ہوتا ہے ایسے کے اندر جس کے آپ نے آگے چل کے چیزوں کو discuss کرنا ہوتا ہے پورے ایسے کے اندر this essay delve into the various techniques and strategies to effectively hook your reader and ensure that they embark on captivating literary journey so یہ depend کرتا ہے کہ ایسے کا topic کیا ہے اس کو کس طریقے سے آپ لے کے چل سکتے ہیں لیکن actually آپ کا target opening statement میں یا hooking the reader ہے کہ آپ نے reader کی attention کو grab کرنا ہے اس کو ساتھ attach کرنا ہے تو وہ elements آپ کیسے incorporate کریں گے depend کرتا ہے آپ کے ایسے کہ topic کے اوپر اس issue کے اوپر اور اس issue سے ہی آپ نے یہ چیزیں لے کے آنی ہے لیکن اس کے لیے skill بھی ضروری ہے precision بھی ضروری ہے اور understanding بھی ضروری ہے اور آپ کے پاس background knowledge ہونا بھی بہت ضروری ہے ان تین چار چیزوں کو جب آپ mix up کریں گے understanding جب ہوگی کہ یہ اس کی کیا امیت ہے پھر آپ آگے working شروع کریں گے تو definitely یہ possible ہو جائے گا کہ آپ ایک اچھی hook statement بنا سکے سب سے پہلے آپ نے کہہ کرنا ہے the power of anecdotes کیا ہے کہ ایک کہانی کی شکل جو ہوتی ہے یا کہانی کا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے جب بھی کبھی آپ شروع کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے فلان 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 اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ایک دفعہ کا ذکر ہے آگے کہانی اگر ہم نے دو تین لائنوں میں دیکھ لیتے ہیں کیا ہم نے یہ پہلے کہانی سنی ہوئی نہیں سنی ہوئی تو automatically انسان attach ہو جاتا ہے وہ پڑھتا جاتا ہے وہ چیز دیکھنا چاہتا ہے اور حقیقت جب بیان ہو جاتی ہے وہ کہانی بیان ہو جاتی ہے تو end پہ بتایا جاتا ہے کہ اس کا moral یہ ہے اسی طریقے سے آپ نے اپنی hook statement کو ایک کہانی کی شکل میں لے کے چلنا ہے ایک ایسی interesting factor جس کو آپ نے لے کے چلنا ہے اور آپ کا reader automatically اس میں involve ہو جائے آپ کے ساتھ attach ہو جائے کہ یہ جو بات چل رہی ہے اس سے میں کچھ enjoy کروں گا اس سے سیکھوں گا اس کو سمجھوں گا یہ ایسا مسئلہ ہے جو میرا مسئلہ بھی ہے یعنی کہ reader کی بات کر رہا ہوں اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ ہر ایک کا مسئلہ ہے تو اس کو یہ جو بندہ بات کرنے جا رہا ہے کیا اس کے اندر اس چیز کا solution ہے اگر اس طرح سے statement بنے گی تو definitely reader اس کے اندر dip ہو جائے گا human beings are naturally drawn to stories begin your essay with a short relevant anecdote ایک تو short ہونی چاہیے ایک relevant anecdote ہونی چاہیے جو آپ کی کہانی ہے that captures the essence of your topic اور یہ آپ کی جو آپ anecdote جو opening statement کریں گے آپ کے topic کے ساتھ نچوڑ اس کا ملتا ہو یعنی کہ جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ آپ کی اس story سے بھی وہی چیز نکلتی ہو اور آپ اپنا معنی یا جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہانی کی شکل میں کہہ رہے ہیں anecdotes humanize from who you are writing and create an emotional connection with the reader یہ وہ چیز ہے جس سے آپ اپنی writing کے ذریعے سے انسان کے اندر تک چلے جاتے ہیں اور reader پر emotional connection بنا لیتے ہیں whether it is personal experience or a historical event یہ آپ کا اپنا ذاتی تجربہ بھی ہو سکتا ہے یا history کا تاریخ کا کوئی ایک image بھی ہو سکتا ہے جس کو کہانی کی شکل میں آپ یہاں پہ اس چیز کے ساتھ link کر رہے ہیں جو آپ کا topic ہے a well-chosen economic dot can ignite curiosity and compel the reader to delve deeper into your essay یہ وہ statement ہے جو آپ کے reader کی جو تجسس ہے اس کو بڑھا سکتا ہے اس کو مجبور کر سکتا ہے کہ وہ آپ کی اس piece of writing کی اندر fully involved ہو جائے وہ اس کو understand کر کے آگے چلتا ہوا اس کو سمجھے second number پہ کیا strategy ہو سکتی ہے posing thought provoking question کہ آپ کی جو hook statement ہے یہ ایک question سے start ہو سکتی ہے جو واقعی thought provoking ہو ہر بندہ جو reader ہے وہ اس کے بارے میں سوچے کہ ہاں یہ بندے نے جو question کیا ہے یہ واقعی question تو ہے اس کا answer کیا ہو سکتا ہے وہ possibly answer مجھے اس key writing میں سے مل جائے گا تو مجھے یہ ضرور پڑنا چاہیے انسان کے اندر جب curiosity create ہو جاتی تو وہ اس کو scratch کرتا ہے اور اس کا solution خود بھی سوچتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ author نے اس کے بارے بارے میں کیا کہ تو آپ ایک thought provoking question سے بھی اپنی hook statement کو شروع کر سکتے ہیں opening with a thought provoking question stimulates the readers curiosity and prompts them to reflect on the topic at hand the question should be relevant and invite readers to consider their own experiences and believe کہ جو آپ کا question یہ آپ opening کریں گے یہ آپ topic کے ساتھ link ہو چاہی یہ ضرور ہے otherwise کوئی ایسا کہانی شروع کریں گے تو وہ بالکل irrelevant ہو جائے آپ کی قابلیت کی بجائے آپ بلکل نکمہ پنش کر دے گی اس لیے اس کا relevance ہونا بہت ضروری ہے relevant سے ہی چیز لے کے چلیں گے تو وہ impressive ہو گے this interactive approach encourages engagement and sets the stage for the subsequent discussion in your essay یہ ایک stage ہے یہ ایک start ہے یہ ایک movie کی آغاز ہے اسی سے چیزوں کو link کرتے ہوئے آگے movie آپ کی چلے گی تو کیونکہ ایک image ہوتا ہے film شروع ہوتی اس میں کسی murder ہو جاتا ہے اس کے قاتل کو تلاش کرنا ہوتا تو چلتی جاتی ہے movie پھر وہ کہانیاں چلتی ہیں تو اس طریقے سے یہ آپ کا ایک opening scene ہے جس کو آپ attractive کرنا ہے reader کے لیے اگلا طریقے کر کیا using intriguing statistics or facts ایک ایسی حقیقت میان کریں ایک ایسی statistics میان کریں جو کہ reality کی بیس پہ ہو آپ کے source authentic ہو نا چاہیے لیکن interesting بھی ہو جو reader پڑے اور سمجھے کہ ہاں مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا تھا یہ بڑی important بات کی بندے نے یہ مجھے اس بندے کی بات ضرور سننی جائیے کیونکہ اس نے start میں اتنی important بات کر دی ہے تو آگے بھی اس کی کچھ نہ کچھ اہم بات ملیں گی تو factual information presented surprisingly اور novelty اس کو حیران کن انداز سے بیان کرنا وہ ہی حقیقت اور اس کو نئے طریقے سے بیان کرنے کا جو فن can instantly capture the reader's attention یہ پڑھنے والے کی توجہ پر بہت حیرت انگیز اثر رکھ سکتا ہے اس کی توجہ اپنی طرف اٹیک کر سکتا ہے start with the startling statistics اور intriguing fact that is closely tied to your essays theme جو آپ essay کا theme ہے اس کے ساتھ linked اس کے ساتھ attached اس کے متعلقہ جو آپ ایک دلچسپ حقیقت کو بیان کرتے ہے تو وہ ایک اپنا interest شروع سے پیدا کر دیتی ہے reader کے لیے the element of surprise creates an intellectual itch جو ایک element ہوتا ہے surprise یعنی حیرت کا وہ ایک جو reader ہے اس کے اندر intellect itch یعنی کہ تھوڑی سی بلکل ایسے جیسے یہ کیا بات کرنا چاہا رہا تو وہ ایک چیز اس کے اندر curiosity پیدا کر دیتا ہے کہ مجھے دیکھنا چاہیے ایک interest روز بن جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اور دیکھتا ہوں اس نے کہاں پہ اس کا solution دیا اس کا جواب کیسے ہے یہ کیسے structure اس نے کیا تو وہ آگے چلتا جائے جائے جب آپ نے properly اس کو hook کر لیا تو یہ بھی اس میں آپ کام جاب ہو جائیں گے attention کو grab کرنے کی reader کو a carefully selected quote from a renowned figure can lend authority and depth on your asses introduction کہ اس بات کا ایک authority بن جاتی ہے جب آپ کسی personality کے ساتھ اس کو link کر دیتے ہیں تو اس میں مزید آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ بات کیا ہے کیونکہ آپ نے اس کو link کر لیا لیکن وہ ہونی کہ چاہیے اب بات کرتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا economist ہے اور economy پہ بات بات کر رہے تو اس کی statement سے بات کو شروع کرتے ہیں تو فلاں بندے کو اس نے تشبیح دیتا ہو آپ کی بات کو جو آپ کہنا چاہتے ہیں اس statement کے اندر وہ تشبیح مل رہی ہے تو اس میں ریڈر کے اندر ایک دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے ایک ذہانت فتانت کی تجسس پیدا ہو جاتا ہے تاکہ مجھے اس مسئلے کا حال ملے جو کہ اس پر چلا جاتا ہے انڈرسٹیننگ کے حوالے سے ہر چیز آپ کی توجہ سے سنتا ہے غور سے پڑھتا ہے اس کے علاوہ creating a vivid imagery کہ آپ جو بات کہنا چاہ رہے ہیں آپ describe ایسے scene کو کریں جو ایک بہترین قسم کی تصویر دیتا ہو سینری بنتی ہے اس کے اندر ماؤنٹینز ہیں اس کے اندر ساتھ چھوٹا سا گاؤں ہیں وہاں پہ ہوا چل رہی ہے تھنڈی ہوا ہے اور کچھ ایسی situation ہے صورتحال بنا سکتے ہیں مطلب کہنے کہ یہ ہے کہ آپ الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے ایک ایسی vivid ایک جو اپنے مسئلوں کے اجاگر کرتی ہوئی اپیل to the readers sense by painting a vivid picture with descriptive language یہ آپ یہ بات رکھیں یاد کہ آپ نے کوئی تصویریں نہیں بنانی بلکہ آپ نے descriptive language use کرنی الفاظ یہ آپ کا فن ہے کہ کیسے الفاظ میں وہ چیز کو بیان کرتے engage the readers imagination by creating a sensory rich scenario that allows them to visualize the setting کہ وہ جو آپ بات بتا رہے ہیں اس کو visualize کر سکے کہ ہاں یہ ایسی چیز ہے اس کے اندر جب وہ چلا جائے گا تو وہ آگے چلتا جائے گا پھر اس کے اندر کون کون سے characters ہیں اور emotions you are coming کہ آپ بات کیا کہنے چاہ رہے ہیں وہ کیسے generate کرتے ہیں کے ساتھ link ہے کوئی ادھر ادھر کی نہیں مار نی topic جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ چیزیں اپنے convey کرنی ہیں جو requirement ہے ایسے کہ topic میں understand کرنا ہے topic کو understand کرنا اس کی requirement ہیں کیا کیا انہی کے according ہی آپ کی پوری write up چلنا چاہیے یہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کے جو question ہے جو آپ کا essay کی statement ہے اس کے اندر 3-4 point ایسے آپ کو مل جاتے ہیں جس سے clear آپ کو پتا ہوتا ہے direction وہ دے رہا ہوتا ہے کہ آپ سے کیا expect کیا جا رہا ہے اس expectation کو fulfill کرتے ہوئے آپ کہانی کی مدد لیتے ہیں سپورٹ لیتے ہیں اور اس کو آپ کا انداز بیان اتنا خوبصورت ہو جاتا ہے کہ وہ چیزیں بہت آہستہ آہستہ اور آرام سے چیزیں convey کر دیتے ہیں اور interest پیدا کر لیتے ہیں ریڈر مسئلہ ہے وہ جو read کر رہا ہے اس مسئلے کا حل کیسے تلاش ہو سکتا ہے اس طرح سے اس کو involve کریں گے تو وہ automatically like کرے گا by highlighting the significance of your project matter you should you show readers why they should care about what you are discussing وہ کیوں آپ کی بات کو سنے پڑے سمجھے وہ اس لیے کہ اس کی زندگی کے کئی مسائل کا حل بھی اس لیے وہ پڑھنا چاہ رہا ہے تو آپ نے اس طریقے سے چیز کو لے کے چلنی کہ اس کے اندر مسئلے کا حل موجود ہے اس سے ریڈر کیا ہوتا ہے انگی رہتا ہے اور آپ کے ایسے کے اندر 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 ریڈر کے اندر مسائل کی کوشش ہے وہ ہر ایک فائدے کے لیے تو یہ ایک interest پیدا کر دیتا ہے اب ہم ایک example solve کرتے ہوں یہاں پہ جو ہماری یہ ایک statement ہو جائے گی کس طریقے سے hook statement بناتے ہیں پہلے ہم statement پڑھ لیتے کہ situation کیا As the crisis looms in the shadows imagine this every minute the earth loses an area of forest equivalent to 48 foot fields یہ minute کی ہیسا بتا رہا ہے کہ کتنے زمین بنجار ہو رہی یا climate chain کی واجہ سے خراب ہو رہی 48 foot ball fields 48 foot ball کے ground کے برابر ایک minute کے اندر زمین زائے رہے that is over 27,000 foot ball fields each day ہر دن تقریبا 27,000 foot ball کے جو fields ہیں جی ground ہیں ان کے برابر زمین خراب ہو رہی ہے vanishing into oblivion this this stakering statistic is not not merely a mathematical abstraction it's a dire reminder of the relentless impact of climate change in a world grappling with environmental challenges it becomes imperative to delve into the intricate web of causes and effects that weave the tapestry of our planet's future یہ ایک statement ہے کہ جو ہماری planet ہے وہ رسک بے آئی کلائیمی ایشن کے حوالے چے یہ ایک situation ہے اب آپ اس کی opening statement کیسے بنا سکتے ہیں حق statement کیسے بنا سکتے ہیں change in more crucial than ever how did we arrive at this juncture یہ question بن گیا how did we arrive at this juncture ہم اس state پر کیسے پہنچے what can we do to reverse the tide of destruction اس تباہی کو ہم کیسے reverse کر سکتے ہے this essay embarks on our journey to unravel these questions and shed light تو یہ climate change ہر ایک مسئلہ ہے اس کے اندر ایک interest پیدا کر دیتا ہے کہ میں نے اس essay کے اندر اس مسئلے کا solution بتانا ہے تو reader اس کو like کرتا ہے کہ واقعی یہ ایک بات ہے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ writer جو ہے اس solution بتاتا ہے so conclude اگر ہم کریں آج کی discussion کو جو ہماری opening statement کے مطالق ہے in the realm of english as a writing capturing the reader's attention at the very beginning is an art that can distinguish between the forgettable piece and an unforgettable one کہ یہ آپ کی statement ہے جو reader کو lead کر دی ہے لے کے جاتی ہے وہ ہی writing جس کو آپ پڑھتے ہیں اور بھول جاتے ہیں اور وہ writing جس کو آپ پڑھتے ہیں اور کبھی بھولتے نہیں تو وہ جو آپ ایک statement لکھتے ہیں جس کو reader پڑھنے کے as anecdotes طریقے کار کیا ہو سکتے ہیں کہانی سے شروع کر سکتے thought provoking question سے statement کو start کر سکتے یا کوئی quote vivid imagery آپ دے سکتے ان کو interesting way میں بیان کرنا ہے یا ایک image مناتے کہانی مناتے اور اپنے topic کے ساتھ relate کر کے لے رہے ہیں اس کو کہتے ہیں relevance you can create introductions that seize the reader's interest and guide them on a captivating intellectual journey through your essay کہ آپ نے اس کے attention کو grab کر کے ساتھ لے کے چلنا ہے reminder remember the hook is not just a literary device یاد رکھیں کہ یہ صرف literary device نہیں ہے جس کو آپ نے it's an invitation to explore the depth of your thoughts and ideas یہ ایک دعوت بھی ہے یہ ایک موقع بھی ہے اس reader کے لیے کہ وہ دنیا کے اندر جتنے مسائل ہیں یا انسان کے مسائل ہیں اس کا حل جو ہر کوئی تلاش کرنا چاہتا ہے مل نہیں رہا آپ اس کا solution دے رہے ہیں یہ طریقہ کار ہونا چاہیے پورا آپ کنکلوڈ کریں سمری کریں اپنے آج کی سیشن کی اس طریقے سے ہم لے کے چلیں گے یہ ساری چیزیں آپ کے اندر کریٹ ہوتی جائیں گی کوئی مسئلہ نہیں